الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلكم تتکون ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اکام الصلاح و ایتاء الزکا والحج و صوم رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم دین اسلام کے بنیادی پانچ ارکان ہیں نمبر ایک کلمہ نمبر دو نماز نمبر تین زکاة نمبر چار حج نمبر پانچ رمضان المبارک کے روزے رمضان المبارک کی آمد آمد ہے رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی ببرکت ہے اس مہینے کے اندر دو عبادات زید کی جاتی ہیں نمبر ایک دن کا روزہ نمبر دو رات کی بیس راکات تراویح روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب سے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کا سلسلہ جاری فرمایا یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے تو روزہ بھی اسی وقت سے فرض ہے جس طرح ہماری امت امت محمدیہ پر روزہ فرض ہے تو سابقہ امتوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور امتوں پر بھی روزہ فرض رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تل مکرمہ میں رہے اعلان نبوت کے بعد تیرہ سال کی آپ کی زندگی مکی زندگی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو سن دو ہجری اور روایات کے مطابق دس شبان المعظم کو اللہ رب العزت نے روزہ کی فرضیت کا اعلان فرمایا سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو تریاسی میں یا یوہلزین آمنو کتب علیکم السیام اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیئے گئے ہیں تو رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے جو روزے ہیں یہ فرض ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے یہ روزوں کی فرضیت آ رہی ہے اور ہماری امت پر بھی سن دو ہجری میں روزے کی فرضیت اور مشروعیت بیان ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام پر ایم بیس یعنی چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے فرض تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت پر دس محرم الحرام کا روزہ فرض تھا ہر ہفتے میں ہفتے کا دن کا روزہ فرض تھا اور اس کے علاوہ باقی کچھ دنوں کے روزے بھی فرض تھے عیسائیوں پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں رمضان المبارک کے روزے فرض تھے لیکن انہوں نے بعد میں اس میں خود تبدیلی کر دی رمضان المبارک کے علاوہ یہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے مارچ کے اندر روزے رکھتے ہیں اور اپریل کے آغاز میں ان کی عید الفطر ایسٹ مناتے ہیں تو امت محمدیہ کے لیے بھی اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب فرمایا اور اس کے روزے فرض قرار دیئے گئے ہیں یہ مختصر روزے کی تاریخ ہے سابقہ امتوں اور ہمارے درمیان روزے کے معاملے میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر یا موٹی موٹی دو تبدیلیاں بیان فرمائی ہیں نمبر ایک پہلی تبدیلی یہ ہے کہ روزے کا جو دورانیا سابقہ امتوں کے لیے تھا اس دورانیے کے اندر اللہ رب العزت نے تبدیلی فرما دی ہے سابقہ امتوں کے لیے روزے کے دورانیا آٹھ پہر کا تھا یعنی مغرب کے وقت جب افطار کر لیتے تو جیسے ہی عشاء کے وقت وہ سوتے سوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا اور یہ سونے کے بعد روزہ جب شروع ہوتا تو اگلے دن غروب افطاب تک روزہ رہتا یہ آٹھ پہر بنتے ہیں یہ سابقہ امتوں کے لیے روزے کا دورانیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آپ کی امت ہے اور آپ کی امت پر بھی روزے کی مشروعیت اور اس کے فریضے کو بیان کیا گیا تو ہمارے لیے بھی آغاز میں یہی دورانیا تھا یعنی عشاء کے بعد رات کو جیسے ہی انسان سو جاتا تھا تو روزے کا وقت شروع ہو جاتا تھا اگلے دن غروب افطاب تک یہ وقت رہتا تھا بعد میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کی سہولت کے لیے اور آسانی کے لیے یہ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک کا وقت تھا رات کا اس کو روزے سے خارج کر دیا اس کی دو وجوہات سامنے آتی ہیں پہلی وجہ یہ ہے معرفت معرفت السحابہ لی ابن نعائم کے اندر حضرت سرما بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت سرما بن انس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کاشتکار تھے زمین دار تھے باغوں کے اندر کام کرتے تھے مہنت اور مشکت والا کام ہوتا تھا تو انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا مغرب میں جب گھر میں آئے روزہ افطار کے بعد اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کھانا تیار ہے تو گھر والوں نے فرمایا کہ آپ بیٹھیں ہم کھانا تیار کر لیتے ہیں اتنے میں حضرت سرما بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ گئی آپ سو گئے کھانا نہیں کھا سکے اب جیسے سوئے تو روزہ شروع ہو گیا اب گزشتہ روزہ بھی آٹھ پہر کا تھا اب یہ روزہ بھی شروع ہو گیا مہنت کرتے تھے مزدوری کرتے تھے مشکت والا کام کرتے تھے تو دن کے وقت وہ لڑکھڑانے لگے بھوک اور پیاس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے تو حضرت سرما بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اپنا پورا واقعہ بیان فرما دیا ادھر ایک دوسرا واقعہ بھی پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب عشاء کے بعد سو گئے رات کی کسی حصے میں ان کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس چلے گئے حالانکہ اس وقت روزہ شروع ہو چکا تھا تو گویا روزے کی حالت میں وہ اپنی اہلیہ کے پاس چلے گئے اور صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو بڑے حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے قصور کا اور گناہ کا اعتراف کیا کہ رات کو یہ مجھ سے معاملہ ہو گیا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ جب دے دو واقعات سامنے آئے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو ستاسی نازل فرمائی قلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیز من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم سیام الی اللیل اس آیت کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت نے روزے کو رات کا جو دورانیہ تھا اس رات کے دورانیہ کو روزے سے خارج کر دیا بھی اب روزہ شروع ہوگا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ہے روزے کا دورانیہ اللہ رب العزت نے یہ امت محمدیہ کے اوپر بہت بڑا کرم اور فضل فرمایا کہ روزے کا دورانیہ کم فرما دیا ہے یہ پہلی تبدیلی ہے ہمارے ہاں اللہ رب العزت نے جو ہمیں انعامات عطا فرمائے ہیں کائنات کے اندر بہت سارے ہیں ان انعامات کے اندر ایک نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں سورج کی عطا فرمائی ہے اور ایک نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں چاند کی عطا فرمائی ہے اسلامی شریعت کے اندر جو ہمارے عبادات ہیں چاند اور سورج ان دونوں کا ان عبادات کے اندر دخل ہے چاند سے ایام اور مہینوں کی تعیین ہوتی ہے اور سورج سے اوقات کی تعیین ہوتی ہے دن میں ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں فجر زہر اصر مغرب اور عشاء ان نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ ہم سورج کی گردش سے معلوم کرتے ہیں سورج کی گردش اگر بڑھ جائے دن بڑا ہو جائے اور رات چھوٹی ہو جائے تو نمازوں کے درمیان میں وقفہ زیادہ ہو جاتا ہے اگر سورج کی گردش کم ہو جائے رات بڑی ہو جائے اور دن چھوٹے ہو جائیں تو نمازوں کے درمیان میں جو وقفہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو یہ عبادات ایسی ہیں جن کے اوقات کا تعیون سورج سے ہوتا ہے ایسی ہی ایک عبادت روزہ ہے تو روزہ کا جو وقت ہے یہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے اس وقت کا جو دورانیہ ہے یہ بھی ہمیں سورج کی گردش سے معلوم ہو رہا ہے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ روزہ کا جو وقت ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے جب سورج مکمل غروب ہو جائے اس کے بعد انسان کو روزہ افطار کرنا چاہیے بعض لوگ ایسے ہیں جو سورج کے مکمل غروب ہونے سے پہلے پہلے افطار کر دیتے ہیں اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ایسے لوگوں کی بات کو بالکل نہ مانیں انسان صبح تو طلوع فجر سے بوکھا پیاسا رہتا ہے روزے کے عبادت کرتا ہے اور شام کو آخری لمحات میں آ کر غروب سے ایک منٹ پہلے وہ روزہ افطار کر لیتا ہے تو ایسے بندے کا روزہ نہیں ہوگا سورج کو مکمل غروب ہونے دیں اور اس کے بعد روزہ افطار کریں تو یہ جو عبادات ہیں روزہ ہے نماز ہے ان کے اوقات ہمیں سورج سے معلوم ہوتے ہیں چاند کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے دنوں کی تعیین ہوتی ہے اس سے مہینوں کی تعیین ہوتی ہے مہینوں کی تعیین کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے شابان کا مہینہ ہے رمضان کے بعد سوال آ رہا ہے زیکادہ آ رہا ہے تو یہ مہینوں کا جو معلوم ہے یہ ہمیں چاند سے ہو رہا ہے ایسے ہی دنوں کی تعیین بھی چاند سے ہوتی ہے جب شابان المعظم کی آخری تاریخ ہوگی 29 یا 30 اور اس کے بعد مغرب کے ٹیم ہمیں رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا تو اس سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا اگلا دن پہلا روزہ ہوگا ایسے ہی دنوں کی تعیین بھی اس سے ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر جب روزہ رکھا جاتا ہے پہ یہ کون سا روزہ ہے پانچ ماں روزہ ہے تو یہ چاند سے پتا چلا ستائیس ماں روزہ ہے یہ چاند سے پتا چلا تو چاند سے دنوں کی تعیین بھی ہوتی ہے اور مہینوں کی تعیین بھی ہوتی ہے تو یہ پہلی تبدیلی تھی جو اللہ رب عزت نے امت محمدیہ کے روزے میں فرمائی کہ روزے کا دورانیہ جو پہلے آٹھ پہر کا تھا اب اس کا دورانیہ کم کر کے اللہ رب عزت نے طلوع فجر سے لے گروب آفت تک اس کے دورانیہ کو بیان فرمایا ہے یہ پہلی تبدیلی تھی دوسری تبدیل یہ ہے اس کے اندر عیسائیوں پر بھی اللہ رب عزت نے رمضان المبارک کا مہینہ یہ جو روزے ہیں فرض کیے تھے عیسائیوں نے اپنی سہولت کے لیے اس کو تبدیل کر کے مارچ ملے گئے مارچ کے مہینے میں وہ روزے رکھتے تھے اور اپریل کے آغاز میں وہ اپنی عید الفطر مناتے تھے اور اس کے ساتھ مزید وہ بیس روزوں کا اور بھی اضافہ کرتے تھے یہ جو تبدیلی ہم نے کی ہے تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے تو اللہ رب عزت نے ہمارے لئے یہ دوسری تبدیلی یہ فرمائی کہ رمضان المبارک کے روزے جس طرح پہلے ہوتے تھے تو ہمارے لئے بھی وہی مہینہ متین فرما دیا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں ہمارے روزے رمضان المبارک میں ہوتے ہیں نبی کریم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو سن دو ہجری کو اللہ رب نے قرآن کریم کی یہ آیت سورة البقرہ آیت نمبر 187 نازل فرمائی اس کے اندر روزے کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے یہ ہمارے لئے تبدیلی بیان فرمائی ہے یہ دوسری تبدیلی ہے تو امت محمدیہ اب رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرتے یعنی رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں لے جائیں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھئی روزے تیس رکھ لو یا انتیس رکھ لو رمضان کے رکھنے ضروری نہیں بلکہ کسی اور مہینے میں لے جاؤ حال کہ ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی بندہ اس طرح کرے گا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے روزے رکھے گا تو اس کے رمضان المبارک کے روزے ادا نہیں ہوں گے تو ہمارے لئے اللہ رب نے رمضان المبارک کے مہینوں عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے رمضان اور غیر رمضان کے بارے میں عبادات کے درمیان تین فرق بیان فرماتی ہیں پہلا فرق یہ ہے حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ رمضان کے علاوہ گیارہ مہینوں میں بھی روزے رکھا کرتے تھے ایام بیس کے روزے رکھتے تھے پیر اور جمرات کا روزہ رکھتے شبان المعظم کے مہینے میں آپ زیادہ روزے رکھتے تھے لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ پورے روزے رکھتے تھے اور پورے احتمام کے ساتھ روزے رکھتے تھے اور امت کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے نمبر دو غیر رمضان کی اندر گیارہ مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے یہ آپ کے معمولات میں شامل تھا لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اس کے اندر آپ کی تلاوت کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی آپ تلاوت کا بہت زیادہ احتمام فرماتے تھے حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اسر اور مغرب کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ فرمایا کرتے تھے دور کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو سننا اور سنانا تو یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا اور تیسرا یہ تھا کہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی گیارہ مہینوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ ہوتی تھی آپ کے دروازے پر آنے والا کوئی سہل خالی نہیں جاتا تھا جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی آپ کے دروازے پر کوئی سہل آئے اور خالی نہیں جاتا تھا اللہ کے نبی کے پاس اگر خود کچھ ہوتا تو اس کو انیت فرما دیتے اگر خود کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر آپ اس کے بارے میں سفارش کر دیتے اپنے شگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے کہہ دیتے بھئی اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دو تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے بہت سارے واقعات ہیں کہ وہ پھر اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے تھے تو حضرت ام المؤمنین امی عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تین کام بہت زیادہ ہوتے تھے نمبر ایک رمضان کے مہینے کے روزے پورے احتمام تین آپ کی سخاوت بہت زیادہ ہوتی تھی تو ہمیں اس حدیث پاک سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے شابان المعظم کے مہینے میں کچھ روزے رکھ کر پہلے سے پرکٹیکل کر لینے چاہیے عادت بنا لینے چاہیے نمبر دو جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس میں تلاوت کا ہمیں خوب احتمام کرنا چاہیے اگر کسی بندے کے پاس وقت اور فرصت ہو تو وہ یومیہ قرآن کریم کا ختم کرے اگر کئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا وقت کم ہے تو سات دن میں قرآن کریم کی سات منزلیں ہیں ایک منزل کا احتمام کرے تو سات دن میں قرآن کریم ختم ہو جائے گا اگر کوئی بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک عشرے کے اندر قرآن کریم کا ختم کرنا چاہیے رمضان المبارک کے تین اشرے ہیں تو تین ختم ہو جانے چاہیے اگر بندہ یہ کام بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ پورے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کریم کا ختم کر لینا چاہیے یہ وہ تلاوت ہے جو انسان خود کرے گا نمبر دو رمضان المبارک کے اندر بیس رکع تراوی ہم ادا کرتے ہیں اس کے اندر حافظ قرآن کاری قرآن آگے کھڑے ہو کر قرآن پاک ہمیں سناتا ہے تو اس تراوی کے اندر بھی ہمیں پورے قرآن کریم کے سننے کا احتمام کرنا چاہیے جس طرح کاری قرآن حافظ قرآن قرآن بہت سارے واقعات ہیں جو رمضان المبارک کے اندر ساٹھ ختم کرتے تھے تیس ختم کرتے تھے یوم یعہ ختم کرتے تھے حدیث پاک کے اندر تین دن سے کم ختم کرنے کو منع کیا گیا ہے میں اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہ اس وقت ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنا زیادہ جلدی میں پڑھے کہ قرآن کریم کا تلفز ادا نہ ہو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھ رہا ہو تو یہ اس بندے کے لئے ہے اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھ رہا ہے تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کی پورے تلفز کی ادائگی کے ساتھ پڑھتا ہے اور تھوڑے وقت میں اگر وہ اس کو ختم کر سکتا ہے یومیہ ختم کرے تب بھی ٹھیک ہے رات کو ختم کرے تب بھی ٹھیک ہے اگر اس سے کم وقت میں وہ قرآن کریم کو ختم کرتا ہے تو کوئی حرج رحم ہے کہ وہ آسانی اور سہولت کے ساتھ کچھ دنوں میں قرآن کریم کو ختم کر لیں تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام کو رمضان المبارک کے اندر عبادات کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دن کا روزہ فرض ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے رات کی نماز نوافل میں ایک نماز تراوی ہے بیس رکع تراوی پڑھنے کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين